اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہمارا چینل دیکھنے 11 نیوز 11 نیوز کے ساتھ میں ہوں عمد نصر اللہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں محمد اشام صاحب جنہوں نے 11 سال آف اوف کنٹری میں گزارے تقریباً تین سے چار کنٹریہ محمد اشام صاحب نے کام کیا اور پاکستان میں اب یہ مکمل طور پر آجے گو انہوں نے ایک ایسا کاروبار کیا جدید تکنالوجی کے ساتھ ڈیری فارم کیا ان سے مکمل سوالات پوچھتی ہیں کہ آخری شوک آپ کو کیسے لگا آپ آف اوف کنٹری میں 11 سال کیسے گزارے اسلام علیکم سلام جی والیکم سلام شام بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ 11 سال آف اوف کنٹری سے باہر رہے ہیں آپ نے کون کون سے کنٹری میں کام کیا جی میں نے ان 11 سالوں میں چار ممالک میں کام کیا مختلف چار ملکوں میں سعودی عرب قطر دبائی اور سنگاپور میں میں نے جوب کیا شام بھائی یہ بتائیں آپ کا پیشہ کیا تھا اس سے پہلے جی میں ایک ہی پیشہ سے منسلک تھا میں بائی پروفیشن الیکٹرونکس انجینئر ہوں اور میں ایک ہی کمپنی میں الیکٹرونکس انجینئر ریلوے میں جوب کرتا تھا تو جس میں مٹرو ٹرینز میں از ای تیسٹنگ کمیشننگ میں جوب کرتا تھا اور ان چار ممالک میں میں نے ایک ہی کمپنی میں جوب کی شاہ بھئی یہ بتائیں کہ آپ کو یہ شو کیسے لگا آپ نے پاکستان میں کیسا جدید ٹکنالوجی کے ساتھ دیری فارم کھڑا کر دیا یا آپ کو کیسے شو کیا مکمل بتائیں جی میں جس پیشے سے منسلک تھا اور جو میری جوب تھی اس کے لیے مجھے ملک پھرنا پڑتا تھا تو میں ایک سیٹنگ چاہتا تھا جہاں پہ مجھے مستقل بنیاد پر میں رہ سکوں اور فیملی کے ساتھ تو مجھے سب سے بہتر یہی ڈیری کا پیشہ لگا جس سے میں پاکستان میں آکے سیٹ ہو سکتا تھا اور ہمارے باوجداد چونکہ زراعت اور لائف سٹاک سے منسلک تھے تو میں نے اسی پیشے کو منتخب کیا تاکہ میں اسی کو کر کے اپنا مستقل یہاں پہ کوئی نظام چلا سکوں شاہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے تقریباً چار سے پانچ کنٹری میں کام کیا آپ کی بہانہ انکم کتنی تھی اس وقت جی شروع میں تو میری کوئی انکم اس طرح خاص نہیں تھی لیکن آہستہ آہستہ جیسے تجربہ بڑھتا گیا تو الحمدللہ میں تقریباً پاکستانی دس لاکھے قریب انکم میری ہو چکی تھی جب میں ابھی واپس آئے ہوں سر یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پاکستان میں جدی تکنالوجی کے ساتھ ڈیری فارم بنے ہیں یا کسی کون سی چیز آپ کے فارم میں جو پاکستان میں ایک نام بن چکے آپ کے فارم کا اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں اگر یہ کام کرنا چاہتا تھا تو میں اس کو پروپر ایک پلاننگ کے ساتھ اور ساری پوری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہتا تھا کوئی بھی چیز میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا تاکہ کوئی کمی بیشی ہو جس کی وجہ سے مجھے اس کام میں نقصان ہو تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ ان جانوروں کو سب سے بنیادی جو چیز چاہیے تھی وہ ان کو محول دینا تھا تو اس کے لیے یہ شیڈ بہت بنیادی چیز تھی جس کو اس ڈیزائن کو مدے نظر رکھا تاکہ ان کو بہتر سے بہتر محول دیا جا سکے سر یہ بتائیں کہ کافی شیڈا ہم نے ڈیری فارم دیکھے ہیں کہ وہ جو اوپن ہوتے ہیں یہ آپ نے مکمل طور پر ان کو بند کیا یہ کیا سسٹم ہے دیکھیں یہ گائے جو ہوتی ہیں یہ سکس تھاؤزن بیٹی یو پار آور تک ہیٹ پیدا کرتی ہیں جب یہ چالیس لیٹر تک دودھ دیتی ہیں تو ان کی ہیٹ پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہے تو ان کی ہیٹ کو کم کرنے کے لیے ہمیں قدرتی ونٹیلیشن کے علاوہ ہمیں ایک مکینیکل ونٹیلیشن پروائیڈ کرنی ہوتی ہے جس میں تیز ہوا ان کے جسم سے ٹکرائے تو اس کے لیے جو اوپن ٹائپ شیڈ ہیں وہ کافی نہیں ہیں تو اس کے لیے پھر یہ مکینیکل ونٹیلیشن ہے اس کو ٹنل ونٹیلیشن سسٹم کہتے ہیں اور اس میں میں نے دو طرح کے سسٹم یوز کی ہیں انشاءاللہ تو امید ہے کہ یہ بہتر رہیں گے ابھی اس کا پہلا سال میرا گزر چکا ہے انشاءاللہ اگلے سال میں مزید بہتر نتائج نظر آئیں گے سر ان کی خوراک کیا ہے ان کی خوراک میں ہم لوگ ان کا جو ونڈا ہے ہم لوگ فارم پہ ہی تیار کرتے ہیں کمرشل فیڈ نہیں یوز کرتے جو بھی انگریڈنٹس ہیں وہ میں خود ہی پلان کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ان کو فوریج میں ہم دیتے ہیں وہ مکمل طور پر مکئی کا سائلیج دیتے ہیں جو بھی ہمارے اپنے فارم پہ ہی تیار کیا جاتا ہے سر ان کی میڈیسن میڈیسن ان میں سب سے بنیادی چیز جو ہوتی ہے ان کی ویکسینیشن ہے جن کو سکیجول کے حساب سے کیا جانا چاہیے اور وہ ہم کرتے ہیں جیسے جانوال امپورٹ ہو کر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی روٹین میں جو اگر ہم پریونٹیو مینٹیننس کرتے رہے ہیں سے پہلے آپ نے اگر محول اچھا دیا ہوا ہے اور ان کی خوراک اچھی ہے تو آپ کو جانوروں کی بیماریوں کے آنے کے کم خطشات ہوں گے سر یہ بتائیں کہ آپ نے ڈاکٹر اپنا ہی رکھا ہوئے یا آپ بزار سے میڈیسن لے کے آتے ہیں ان کی نہیں جی ڈاکٹر ہم نے یہاں پہ 24 آواز ڈاکٹر میں نے ڈی وی ایم پروپر ڈی وی ایم کو ہائر کیا ہوا ہے یہ گائے چاہے آپ نے ایک جانور بھی رکھا ہوا ہے چاہے آپ نے دس جانور ہیں یا سو جانور ہیں آپ کو ڈی وی ایم جو ہے وہ پریورٹی بیسز پر رکھنا پڑے گا یہ سب سے بنیادی چیز ہے ڈی وی ایم ڈاکٹر کا ان گائیوں کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے تو وہی جو ہے وہ آپ کے لیے کافی آپ کے بزنس میں بھی ہلپ ہوگی اس کو اور آپ کے جانور بھی ٹھیک رہیں گے سہت مند رہیں گے سر یہ بتائیں کہ تقریباً یہ آپ کتنے رسے سے یہ کام کر رہے ہیں بسکلی تو میرے اباو اجداد تو اس پیشہ سے منسلک تھے لیکن وہ روایتی فارمنگ تھی لیکن یہ جو ایمپورٹیٹ گائیوں کی ہم نے فارمنگ شروع کیا یہ 2019 اکتوبر سے ہم نے سٹارٹ کی ہے تو وہ ہی ہمارا فس دے تھا ایمپورٹ کا 24 اکتوبر 2019 اتشاہ بھائی آپ کی جو ماشاءاللہ جانور بہت خوبصورت ہیں یہ تقریباً کتنا دود دے رہے ہیں ایک جانور کتنا دود دیتا ہے تقریباً دیکھیں یہ جو دنیا میں سب سے زیادہ دود دینے والی بریڈ ہے ہولسٹین فریزین لیکن ان کا اوریجن ڈچ ہے یعنی جہاں پہ یہ آپ کہہ لیں کہ یہ وہاں کی دیسی گائے ہیں دچ کی تو ان کی جو ایوریج ملک پروڈکشن ہے وہ تیس سے پینتیس لیٹر ہوتی ہے ہر سوئے میں تو پہلے سوئے میں کمپاریٹیو لی کم ہوتی ہیں پچیس سے ستائیس لیٹر تک ایوری جاتی ہے سب جانوروں کی یعنی ٹوٹل لیکٹیشن کا یہ تقریباً سات ہزار سے لے کے نو ہزار تک دودھ دے سکتی ہیں لیکن میرے پاس فرسٹ لیکٹیشن میں بھی جانور ایسے ہیں جو الیون تھاؤزن ٹوال تھاؤزن لیٹر بھی جنہوں نے دودھ دیا ہے لیکن آپ ایوریج یہ کہہ لیں کہ ایٹھ تھاؤزن ٹو نائن تھاؤزن فرسٹ لیکٹیشن میں اور دوسری لیکٹیشن میں یہ دس ہزار لیٹر ایوریج دینے کے بھی صلاحیت رکھتی ہیں ایشان بھے یہ بتائیں کہ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہے جو یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اور آپ نے یہ پیسہ کتنا انویسٹ کیا اس کاروبار کے سب سے بنیادی چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ میں بھی ایک اوورسیز تھا اور اوورسیز سے میں نے پاکستان میں جو کام کرنا تھا تو اس کے لئے میں نے بلائنڈلی کوئی بھی ڈیسیزن نہیں لیا اور سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے کام شروع کرنا ہے آپ اس کا بنیادی علم ضرور لیں چاہے وہ آپ کی آوٹ آف فیلڈ ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ کو ان کی بنیادی علم ہونا ضروری ہے آپ نے کسی سے منیج کروانا ہے یا خود اس کو منیج کرنا ہے تو لیکن جب تک آپ کو اس کی بیسکس کا نہیں پتا ہوگا آپ اس کو منیج نہیں کر پائیں گے اور آپ اس کو ہینڈل بھی نہیں کر پائیں گے تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو بھی کہ کوئی بھی چیز ایمپوسیبل نہیں ہے آپ اس کو جب تک شروع نہیں کرتے تو جب آپ شروع کریں گے آپ کی ڈیڈیکیشن ہوگی تو آپ لرن کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے یا وہ آپ کی فیلڈ ہے اشان بھائی یہ بتائیں کہ آپ آوٹ آف کنٹری جو آپ بار گئے دس لاکھ روپے مہانہ کماتے تھے اور آپ کی انکم کتنی ہے دیکھیں میری انکم اس لیول کی تو نہیں ہے لیکن جو گیارہ سال میں میں نے جو چیز سیکھی ہے چاہے آپ کوئی جوب کریں گے یا چاہے آپ کوئی بزنس کریں گے اگر آپ اس پر ٹائم نہیں لگائیں گے تو آپ کو سرڈن ریزلٹس نہیں ملیں گے یعنی آپ جوب بھی جب آپ پروگرس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک سرٹن ایکسپیرینس سے گزر کر جانا پڑتا ہے تب ہی آپ ایک ایسی پوزیشن پر پہ پہنچتے ہیں جب آپ کی انکم اور گروت ہوتی ہے یعنی 5 to 10 years کے بعد آپ اس پوزیشن پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ same applies to business as well یعنی آپ بزنس میں بھی آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا ایک ٹائم سے گزرنا پڑے گا آپ کو چیزوں کو سیکھنا ہوگا آپ کی نظر سے گزریں گے ایکسپیرینسز اور آپ بہتر طور پر آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ یہ آج ہمارے ساتھیں محمد اشان صاحب ان کی گفتگو آپ نے اچھے طریقے سے سنی ان کا کہنا ہے کہ 10 سے 11 لاکھ روپا میں کماتا تھا لیکن وہ میں چھوڑ کر پاکستان میں آگیا ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکوں اور آخر میں محمد اشان اور نصر اللہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ